کی پریس کانفرنس اور پانچمنٹ کے پر چلاؤں نیاب کی سفارش پر اور کیبنٹ کے فیصلے کی منظوری کے بعد نواز شریف و محمد شریف مرہوم شباز شریف نواز شریف تو بھاگے ہوئے ہیں شباز شریف سنف یا محمد شریف کا نام سیکشن نمبر دو ایکزٹ قوم آرڈینس انیس سو اکاسی کے تیر ای سی ایر پہ ڈالا جا اور تمام بری بری اضائی ادارہم کو اس بات پر ابھی صبح انفرام کر دیا گیا ہے اس کی وجوہات جو ہم نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے بزارتے داخلہ نے پونے گیارہ بجے کہ نیاب کا ریفرنس جو ہے بائیس بٹا بیس بیس ای سی آر نمبر بائیس بٹا بیس بیس ہے ٹرائیل پر ہے اور اجازت دینے کی وجہ سے شباز شریف کا کیس تاخیر کا باعث بن کرتا ہے نمبر وان نمبر ٹو ساتھ عرب کے احساسوں کا کیس ہے اور ان کو اپنے بھائی ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا نمبر ٹری ان کے خاندان کے پانچ افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور سارے لندن میں مقین ہیں اور چودہ ملزموں میں سے اس کیس کی سب سے زیادہ اہمبیت یہ ہے کہ چار ملزم اپروور بن چکے ہیں چار ملزم جو ہے وہ اس کیس میں شباز شریف کے خلاف الزامات کے ناتے میں وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں اگر ان کو اجازت دیتے تو وہ ایویڈنس کو ٹیمپن کر سکتے ہیں اور جو سلطانی گواہ ہے ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اس لئے بھی ان کو ای سی ایل پر ڈالا گیا ہے وہ زمانتی تھے شباز شریف کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے اور اور واپس لانے کی بجائے وہ خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سہری کھانے سے پہلے یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں ایک دن میں کیس داخل ہوا اسی دن فیصلہ ہوا اور باوجود اس پہ اتراز بھی لگا اسی دن ٹکٹ بھوک ہوئی حالانکہ لوکش کا برطانیہ نہیں جا سکتے انہوں نے کتر میں 15 دن کرنٹینہ کرنا تھا اور اس کے بعد یہاں سے بھاگ جانا تھا اس کیس کے تمام ملزم جو ہیں وہ ایسیل پہ سوائش شباز شریف تھے اور آئی کے آرٹیکل پچیس کے تحر انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ سب ملزموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے ہیں کیونکہ یہ ایک جیسا سلوک نہیں تھا اور چودہ ملزم ایسیل پہ تھے اور ایک ملزم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں پاکستان سے بھاگ رہا تھا کوئی انہوں نے شباز شریف میں ملزم جستہ بزار جمانی کرائی اپنے بھائی کی طرح ان کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھا انہوں نے کوئی اپنے آپ کو نہیں بتایا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے اور یہ بھی سابت نہیں کیونکہ ریپورڈ ہی کوئی نہیں دی اور یہ دیکھنا کہ اس کا پاکستان میں علاج ملکن ہے یا نہیں یہ بھی بھی نہیں تھا اس لیے ان کی کوئی میڈیکل دستہ بزار جو ہے حکومت کو جمع نہیں ہوئی اس کے علاوہ ٹرائیڈ کوڈ میں پیش ہونے کے کسی طور پر بھی انہوں نے درخواست نہیں دی ترسیل کی نہ اپنا کوئی نمائلہ وقت رکھیا نہ انہوں نے کسی کیس اس کیس میں یہ کہا کہ میرا کیس فلاں فرق جو ہے وہ اس میں اس کو ہینڈل کرے گا سو انہوں نے کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دی اس عدالتی ترسیل سو اس بنیاد پر نیپ نے جو ریکمنٹیشن کی کابینہ نے اس کی منظوری دی کیبنٹ کمیٹی فروغ نصیم صاحب اور لاو منسٹری دونوں نے یہ کیبنٹ کو سبلی بھیجی کیبنٹ میں منظوری کر دی اور آج صبح یہ منظوری جو کی کیبنٹ کی طرف سے آئی اس کا انلوٹیفکیشن بزار کے داخلہ دے جائی کر دی یا جس کی کابینہ کبھی آپ کو دے دی جائے اینی 5% شیخ صاحب یہ ایسا ایک تاثر لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک دیل کے تحت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیل کے تحت باہر آئے اور انہیں عدالتیں بھی ریلیف کر لے کیا حکومت کے پاس ایسی اطلاع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نونلی کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ کوئی دیل کرتے کی دیکھیں یہ میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں کہ وہ دیل کے تحت باہر آئے یا دیل کے تحت باہر جا رہے تھے یا ان کا بیانیاں بندہ ہوئے ایک زبیر صاحب ہے ان کے ایک زبیر نامی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے تلقات بہت اچھے ہو گئے ہمیں خوشیے تلقات اچھے ہوں اور یہ وہی تلقات ہیں جو ہجرہ والا میں اور دوسرے پنجاب کے شہروں کے جلسوں میں کالیاں دی جاری تھی اور اگر انہوں نے پاکستان سے مفرور ہونا ہے دنیا میں واحد پاکستانی سیاستان ہے جو اپوزیشن کا وقت لندن میں گزارنا چاہتا ہے جو مزے کرنا چاہتا ہے اپوزیشن کی لائف کے اور اقتدار کو انجائے کرنے کے لیے پاکستان میں رہنا چاہتا ہے دنیا میں روس میں دیکھیں اس کا اپوزیشن لیڈر واپس آیا زبردستی واپس آیا ایران میں دیکھیں دنیا کے ہر بلک میں دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے اپنے وطن میں جینا چاہتا ہے مرنا چاہتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لندن بھاگنا نہیں چاہتا ہے شیفت کیوں کہ اگر شہماز صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر دیتے ہیں تو بھی کیا کریں گے پندرہ دن کے اندر وہ درخواست دے سکتے ہیں اس میں نوٹیفکیشن میں لکھا ہے انٹیویئر منسٹری کو وہ ریویو کی اپنیکیشن دے سکتے ہیں جیسے دیل پی نے بھی دیا ہے کہ ان کی ریویو کی اپنیکیشن اس پہ کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے لٹیفکیشن کے بعد ان کا کیس بھی سنا جائے گا شہباز شریف اگر چاہیں نہ چاہیں تو کوئی ہماری دروسے ان پر بابندی دیں ہیں پندرہ دن کے اندر درشاہ سے شہباز شریف آپ کی برطانی آئی کبیشن سے پیشتے ہیں چھوڑے ایک سوال شارک دے شہباز شریف کا تو واپس آنے کے لیے اپنے پاس کوشتے ہیں شہباز شریف واپس نہیں آیا تو شہباز شریف نے کہاں سے آنا تھا کامن سینس کی بات شیخ صاحب بہت ساری عقوبت ریویلنس دیکھتا آتی ہے تس کم فرسول ہیں یہ باتیں ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کے سب زمانتوں میں بہر آئی ہے دیکھیں عدالت کے فیصلے پہ میں تفسرانی میں سکتا ہے عدالت شادت شہباز شریف کے بارے پہ جو رکمنڈیشن میں اپنے پس دی جس وقت کی اسی وقت کیابنٹ کمیٹی نے بروگ نصیب صاحب نے اور میں نے دونوں نے بیٹھ کر یہ کیابنٹ کو بچھوائی کیابنٹ سے منظوری کے بعد آئی اور آج ان میں روڈکیشن جاری کرتی ہے سر آپ نے کما کی نوائے پاک شباز شریف پہلے چلی جاتے کہ معاشرین کی طرح کو واپس کانا ہوشی ہو جاتے ہیں کیا حکمت معاشرین کو واپس کانا ہوشی ہو چیز نہیں ہوئے کوشش جاری ہیں لیکن ابھی تک ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ بریٹیش انبیسٹر میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ بڑا ایک پروسس ہے اور یہ ہے سو پاکستان نے حرمت چاہتی تھی کہ ان کو وہاں سے ایکسپیل کیا جائے اور پرنٹش چاہتے ہیں کہ ایکسٹریڈیشن کا کیس کیا جائے یہ بھی ایک فرق ہے لاس پرس غزا کی صورت حال پر سارا حال میں اسلام جو ہے وہ غمزت ہے اور آج امید ہے کہ سمتی میں بھی قراردار لائے جائے گی اور جو کچھ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آئی سی ٹی بھی کانفرنس ہوئی ہے سعودی عرب نے بڑھائی ہے امریکہ میں بھی دیو این نیشن کا اجلاس ہو رہا ہے جس پہ جین نے ایک بڑا قراردار اطا کیا ہے کہ اس اجلاس کو بڑھائیے گا کہ رینٹورڈ آر کی کوششوں کے بعد اپروب ہوا اور اس میں بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے دیکھیں جو بھی تحقیقاتیز آ رہا ہے ابھی وہ تحقیق کر رہا ہے وہ روڑ آ جائے شیخص دو چھتی سی بات ایک تو یہ بتائیں ایکسٹرڈیشن کیوں فائل نہیں کر رہے دوسرا یہ بتائیں کہ امران خان صاحب کے ساتھ اسٹاروشمنٹ وہی دھوکہ تو نہیں کر رہی وہی دھوکہ نہیں کر رہی امران خان سمیدار آدمی ہے امران خان کے جذبات کا اور اس کے ہارٹ برک کا دھوکوں کو انتاتا نہیں ہے شاید ہم سب لوگ چھتی کر رہے ہوں لیکن امران خان کام کر رہا تھا چھتیوں میں بھی کام کر رہا تھا اور یہ اپوزیشن جو ہے امران خان ان کے بس کا کیس نہیں ہے عید کے بعد جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھنے امران خان انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ اللہ اس ملک کو برانسے رائکہ میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے رائکہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے خود جرد الباجبہ صاحب نے اس میڈنگ میں جس میں میں بھی موجود تھا کھل کر یہ بات کی اس میں شباہ شریف بھی تھا اس میں بلاور بھی تھا اس نے کہا کہ فوج جو ہے وہ جمہوری اداروں اور منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جس کی بھی حکومت ہو فوج منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور نوے ہیں ابھی اللہ کے قرصے ہیں ہم یہ اس کی انایت ہے ہم اس قابل نہیں ہیں اور امران خان کا مشہور ہوں گے وہ ساتھ دے کر گئے رسیلہ بنے فیصلہ اللہ کہا تھا تاکہ ستائیس بھی رات جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بھلا اور روزہ رسول کا بھی بھلا اس سے بڑا کوئی عزاز ہے تینکیو بیٹا دس منٹ بورے ہو گئے